بی بڑ جسکس ہم کیا چاہتے ہیں بالوں کو بچانا ہے بی بڑ جسکس دو ہم چاہتے ہیں پرسوں پرسوں ہمارا چاچا اور آنٹی مکلے تھے گحس کٹ رہے ہیں وہاں پر اچانک ریچ نے ان کے اوپر اٹیک کیا اور کسی نے بھی ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی نہ ڈی سی صاحب نے نہ سچو صاحب نے اور اس کے بعد دوسرے بندے چل رہے تھے گھر کی طرف ان کو بھی ریچ نے پگڑا اس لئے ہماری یہ اوپیل ہے کہ ریچ کو بگاؤ ڈنڈی کو بچاؤ جیسے آپ نے سنا آج لوگوں نے رکھا تھا پیسفل پروٹیسٹ دو اٹیک کاستیگڑ میں بیئر کے ہوئے ہیں وائلڈ آنیمل جو ہے تو اس میں جیسے انفارمیشن ملتی ہے پولیس کو پولیس کنٹرول روم میں تو ہم وائل لائف کو انفارم کرتے ہیں وائل لائف والے اس کو جو پوچنگ کا کام کرتے ہیں پکننے کا ان کی کوشش جاری ہے جیسے آپ نے بتایا پہلے دن کوئی چار لوگ زخمی ہوئے تھے جو پہلا اٹیک ہوا ہے دوسرے دن دوبارہ تین لوگ اور زخمی ہوئے دوسرے اٹیک میں تو اس میں میں نے جو پولیس ہماری فارمیشن نیچے ان کو ہدایت دی گئی ہیں کہ جنگل کے آس پاس جہاں وائلڈ آنیمل کا ہمیں ہے کہ اس سریعے میں ہو سکتے ہیں وائلڈ آنیمل وہاں ایک پیٹرولنگ بھی بڑھا دی ہے اور وائلڈ آنیمل کے ساتھ ہمارا جو کوئیڈنیشن ہے ان کو جو بھی اسسٹنس پولیس کی چاہیے اس کے لیے میں نے ہدایت دی ہیں نیچے اپنے چوکی اوفیسرز کو ایس ایچ اوز کو لیکن لوگوں کو جو انجیڈ ہو رہے ہیں بار بار اٹیک ہو رہا ہے اسے بچایا جا ساتھ میں جو ہے مومنٹ صدیرہ ہم نے لوگوں کو ہدایت دی ہے کہ جنگل کے آس پاس جو ہے ورسٹکٹ کریں کیونکہ آج کل مکی کافی ہے اور ان دنوں میں جو بیر کا اٹیک ہے اس کا خطرہ زیادہ رہتا ہے اس کے علاوہ بھی جیسے آپ نے دیکھا دوڑا کے ٹاؤن کے آس پاس بھی اس کی مومنٹ رہتی ہے وائلڈ انیمل کی تو ہم لوگوں کو اویرنس کرتے رہتے ہیں اس کے علاوہ ہماری جتنی بھی پولیس پکٹس ہیں یا پولیس پوسٹ ہیں ان کو ہدایت ایشو کی گئی ہیں کہ آپ کو جہاں جہاں لگتا ہے کہ وائلڈ انیمل کا وہاں خطرہ رہتا ہے تو وہاں وہ پیٹرولنگ کریں اور لوگوں کے ساتھ مل کے اس ایریا میں پیٹرولنگ کریں تاکہ کسی انوسیٹ پر اٹیک نا ہے ایریا میں پیٹرولنگ کریں